اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو باہل برس صداقت مناس آپ کی خدمت میں حاضر آج میں پھر اس چھوٹے سے مسئلے پہ بات کرنا چاہوں گا جو لرننگ بہیوئر ہے جو ہمارے اندر خامیاں ہیں کچھ کمیاں ہیں اس پہ تھوڑی سی بات آج فرور ہو جائے کہ رکاوٹ کیوں وہ آ رہی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے دیکھیں جی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو وہ اسلام لے کے آئے تھے اس وقت سے پھر ہر نبی کو لانا پڑا کے کچھ تھوڑے شیطان شیطانیوں کرتا ہے تو بھیکا دیتا تھا پرستی پہ لگا دیتا تھا انسان بھول بھی آتا ہے انسان جو لفظ نسیان سے بنایا ہے بھول جانے والا نبی کے انسلسلوں کے زمانے میں بھی آپ کے قریبی دوست صحابہ کو چھوڑ کے چچا رشتے دار نہیں مانتے تھے ان چیزوں کہتے تھے ہمارے باپ دادا بدھ پرستی کرتے تھے تم کیا نئی چیز لے آئے ہو آپ نبی کے انسلسل سنٹر کہتے تھے کہ آپ کیا نئی چیز لے آئے ہیں تو انسان تبدیلی جلدی سے قبول نہیں کرتا وہ کہتا جی آپ کیا بیچتے ہیں ہم تو صدیوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں ہم نے خود آنکھ کھولی ہے جو زمین کے ساتھ بردکار ہوا ہے جو ساری خرابیوں ہوئی ہیں اس کو مردہ کیا گیا ہم نے وہ معاول دیکھا ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے چلتا ہے اس کے غیر ہو نہیں سکتا واقعی زمین مردہ ہو چکی ہے اس سے آپ فصل تبھی اٹھا سکتے ہیں وہ ساری غلط چیزیں کریں جو غیر ضروری جو غیر قانونی ہے میرے حساب سے تو بس یہ فصل اٹھ جائے اور پیسے آ دیں تو رکابٹوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ بندہ کہتا ہے جی آپ اسے جھنگ کی مثال دے دیں سرغودہ کی دیں بہالپور میں یہ نہیں ہو سکتا یہاں کر کے بتائیں تو پھر ہم مانیں گے آپ کو پھر میں ان سے کہتا ہم آپ کو بہالپور میں بھی کر کے دکھائیں گے آپ ہمیں موقع دیں اپنی زمین دیں آپ خود کریں اس کے اوپر تو اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اگویسٹک اناپرست لوگوں کا ہوتا ہے جو سیکھتے بھی ایسے ہیں جیسے سکھا رہے ہوں آپ سے ان کا دل بھی کر رہا ہوتے میں سیکھوں لیکن پھر ایسے اٹھا سوال کریں گے اٹھاوہ ڈالیں گے پھر ساتھ میں پٹس سے بتانا شروع کریں گے ہم ایسے کرتے ہیں حالانکہ انہیں پتا وہ غلط کرتے ہیں وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا نقصان میں جا رہے ہیں کئی تو پوری کہانی سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا نوجہ نقصان کر بیٹھیں نقصان کیا ہوگا آپ اس دن بارہ بندرہ ہزار پر بچا رہے ہیں آپ نے تو خرچیں نہیں کیے چلیں یہاں پہ ایک بات بڑی ضروری میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورا کہتا ہے جتنا زور لگا کے انسان دوزخ میں جاتا ہے اس سے آدھا زور لگا کے جنت میں جا سکتا ہے حضرت علی نے بھی فرمایا ہے بڑی بہاری بات ہے آپ نے کہا جنت جانے کا تریکہ آسان ہے آپ کو نیکیاں بھی کٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ برائیوں سے بچ جائیں تو آپ کے جنت جانے کی گرانٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگی نیکیاں بھی کٹھی نہیں کی برائیوں سے بچ گے تو بھی جان سے کیا آپ بچ جائیں گے کچھ نہ کرنے میں فائدہ میں ذرات کی طرف آ جاتا ہوں جس بات کی میں تشیر کرتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں نہ کر کے آپ کا فائدہ ہے آپ خطرناک کیمیائی کھاتے ہیں زہریلی کھاتے ہیں نہ ڈالیں آپ زہریلی سپرے نہ کریں آپ زیادہ بانی نہ ڈالیں ٹھیک ہوگی آپ کا اس میں فائدہ آپ غیر تروری خرچہ نہ کریں آپ کی کامزہ بھی اس میں خرچہ نہیں ہوگا وہ ایک سیدھی سیدھی برائی راس بچے بھی سٹیٹ وے سیویں وہ اکترہ سے پرافٹ میں آتی پھر جو فصل آپ کو ملے گی آپ اس پر قسمیاں کریں گے یہ سرٹیفائیڈ ساب ستری پاک ساب فصل ہے ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں ٹریس نہیں ہوں گی جو خراب ہیں جو زمین کو مردہ کرتے ہیں انسان کو بیمار کرتے ہیں تو وہ چیز مہنگی پھکے گی شعور بیدار ہو چکا ہے بہاولپور جیسے شہر میں بھی میں آپ کو کہانی بتا دیتا ہوں میں کسی نرسری والے سے ملا اس نے کہا جی میں نے قدوب آئے ہوئے تھے تو ایک محترمہ آئی انہوں نے پوچھا قدوب بڑے چمک پار اچھے خوبصورت انہوں نے کہا آپ ان کو کیا ڈالتے ہیں میں نے کہا کچھ نہیں بڑا پوچھا انہوں نے میں نے کہا جی میں تھوڑی سی گوبر کھار ڈال دیتا ہوں مجھ سے لے گئی نا کہتا پھر وہ اور خوادین کو بھی لے گیا یہ اور فیملیز کو بھی کہتا جی وہاں تو انڈی پڑ گی میری تو سبزیاں آفٹ آفٹ بکنے لگ گئیں میں نے وہ تو گائیں پھر وہاں جو جو مجھ سے اک سکتا تھا سائد بزنس شروع ہو گیا اس کا اس نے کہا جی اس سے پہلے میں سبزی لے کے انڈی دکان دھر کے پاس جاتا تھا وہ کہتا ہے نہیں جی اتنے گانی تو اتنے گا بس اللہ نے اس کی سن لی اور وہ یہ آپ کو میں پرانی بات بتا رہا ہوں دوزار کوئی آٹ کی ہے سامنے تو اس وقت اگر یہ شعور بیدار تھا تو آج تو زیادہ ہوگا اچھی فیملیز ہیں اچھے لوگ ہیں جو ٹھیک چیز کھانا چاہتے ہیں ہیلتی چیز کھانا چاہتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں کہ آپ کو نقصام رہنے والا خدا نہ خاص ہے کسی وجہ سے قدرتی طریقہ اپنا کے آپ سمجھتے ہیں آپ کی فصل کام آگئی ہے نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے خرچیں بہت سارے بچا لیا پانی بچا لیا کھات بچا لیا اترتی کھات بھی نہیں ڈالتے آپ نہ خرید کے نہ بنا کے آپ کی بڑی بچا بڑی تو وہ بڑا راست آپ کی سیونگ ہے اور جو فصل بنے کے آئے گی وہ انسانی صحت کے لئے اچھی ہے اس میں فل نیوٹیشن ہوتی پوری غزائی اہمیت ہوتی اس کے اندر فل وہ میٹھی ہوگی کیا بات روٹی آپ تبھی گندم دکھائیں دیسیو اور اس تھی کے سب بنے ہوئی وہ مہنگی بھی گئے گی ڈیڑھ دو ڈھائی تین گناہ تک مہنگی ہو سکتی ہے وہ اچھا قدردان مل جائے آپ فیس بک پہ لگائیں آپ کاشکاری کریں ابھی لگا دیں کاشکاری کرنے جا رہا ہوں میرے پاس ارگینک یا نیچر گندم پڑی ہوئی ہے کون لینے کے زیار بڑے پلیٹ فارمز ہیں مارکیٹ اس دیر جلے آپ خود کھائیں اچھی چیز کھائیں اچھی چیزیں کھلائیں تو یہ بڑا ایک میدان ہے اور اس میں بڑی گروہ ہونے والی آپ کا ویسٹر ورڈ آپ کو زہریلی چیزوں پہ لگا کہ خود تو اس پہ آگیا ہوا ہے شفٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ ادرتی کاشکاری پہ اورگینی کاشکاری پہ پرما کلچر پہ تو ہمیں بھی صورت جاگنا چاہیئے اس سے پیسان کی خوشحالی آنے والی ہے ہر پیسان کم اس کن بھی پچاس ہزار پہ مینے کا کمائش سے کم نہ ہوگی اس سے غربت ختم ہوگی پاکستان میں معاشی طور پر ملک میں معیشت اچھی ہوگی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ